آپ بولتے جائیے میرے کو فرق بڑھنے والا نہیں ہے میں رکنے والا نہیں ہوں میں پہلے بھی کہے چکا ہوں ارے میں لڑوں گا بھائی بنگال لڑوں گا یوپی لڑوں گا بھارت کا ہرے الیکشن لڑوں گا میں او ایسی بیہار میں چلے گئے آپ کو کیا معلوم میں کیا کہنے کرا ہم آرے بنگال کو آرے برابر آئیں گے بنگال کو مرشید آباد بھی جائیں گے مالدہ بھی جائیں گے دیناچپور جائیں گے سب جگہ جائیں گے عدیرنجن چودری کیا ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہوئے مسلمانوں کا کتنا ہم کو نہیں بولا گیا کیا کیا نہیں بولا گیا کہ اگر پورے پانچ سال میں اگر کسی پولیٹیشن کو گالی دی گئی ہے تو اگر آپ ٹاپ تری نکالیں گے تو ٹاپ تری میں ہمارا نمبر آئے گا کیا کیا آپ نے کچھ باقی نہیں رہا نا بولنے کے لیے اب تو بی ٹیم سی ٹیم اوٹ کٹوا پیسے لیتے ہیں فلان کرتے ہیں اب ہم ہلیکاپٹر میں اڑ رہے تو کہا کہ پٹرول فلان دال رہا ہے ریزلٹ آ رہے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ دیکھو ان کا ایک کام ہو گیا تو یہ سب باتیں بھی تو سامنے ہیں نا ہمارے تو یہ تو دیکھنا پڑے گا ہم بیٹھ کے بات کریں گے سرکار کو کچھ اس طرح کا سپورٹ کرنا جیسے تیلنگانہ میں ایک تیلنگانہ میں ٹی آر اس کو کسی کی ضرورت ہے نہیں ہے نا یہاں پر پورا ریزلٹ آ جانے دیجئے نمبرز آ جانے دیں گے پھر آپ میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں میں کہاں جاؤں گا باگ کے آپ لوگ چھڑکے ہم تو آپ کے درمیان میں رہتے ہیں جواب دیں گے جب آپ کو پورا پورا فائنل ریزلٹ آ جانے دیجئے فائنل ریزلٹ آنے دی پھر ہم بتائیں گے آپ کو نہیں ارے دیکھئے نا کہ ریزلٹ جب آئے گا جب ہی تم آپ کے سوال کا جواب دے پائیں گے آپ اس پوزیشن میں مرچے بولیں گے سپیکولیٹ کرو میں کیوں سپیکولیٹ کروں گا میں تو آپ کے سامنے جب فائنل ریزلٹ آ جائے گا آپ کو بھی اندازہ ہوگا مجھے بھی اندازہ ہوگا تب فیصلہ کریں گے چلی آپ کا شکریہ بہت بہت کم سے کم آپ تو سمجھے آپ سمجھ گئے بہت بڑی بات ہے دیکھئے مدیہ پردیش میں تو میں نے لڑا میں کیا اڑ کے گیا تھا مدیہ پردیش کو گجرات میں نہیں للا کیسے ہار گئے بھئے کرنا ٹکا ہار گئے کتنا بولیں آپ بولیے مجھے مجھے فرق نہیں پڑتا سنیے دیکھئے آپ اگر اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ بھارت میں سیمانچل کا اوٹر کسی کا غلام ہے یا نوکر ہے تو ہم اس کے ذہن کے جالوں کو صاف کر دی ہے بھی اوٹر سپریم ہے اوٹر کسی کا ہوسٹیج نہیں ہے جو کسی کو پسند کرے گا اس کو اوٹ دے گا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تم کیوں لڑے ارے میں لڑوں گا بھائی بنگال لڑوں گا یو پی لڑوں گا بھارت کا ہر الیکشن لڑوں گا مجھے کیا پوچھنا پڑے گا کسی سے میں لڑوں یا نہ لڑوں میں اس لیے میں اس لیے لڑوں گا کیونکہ مجھے ڈیموکریسی میں بھروسہ ہے میں اس لیے لڑتا ہوں تاکہ وہ جو وائسلس لوگ ہیں جن کو ڈرا کر کچل کر ان کا کام نہیں کیا جاتا ان کی آواز بن کے ان کی لیڈرشپ کو پیدا کیا جائے تو یہ تو خوش ہونا چاہیے نا کہ بھائی ہم بھارت کی جمہوریت میں ڈیموکریسی میں ایک کانفیڈنس کو بڑھا رہے کیوں لڑے کیسے لڑنا کیا بھائی میں کیا میں کسی کے ماتحد کام نہیں کرتا میری پارٹی ہے مجھے اختیار ہے اپنی پارٹی کو پھیلانے کا پانچ سال پہلے ہم چھ سیٹ پہ لڑے تھے ایک پہ بھی کامیابی نہیں ملی تب کس کا نقصان ہوا کس کا فائدہ ہوا جھارکن میں لڑا ایک سیٹ نہیں جیت پایا کس کا نقصان کس کا فائدہ ہوا مہراشترہ ہم لڑے آپ ہی جا کر بیٹھ گئے شیف سنا کے گوت میں ہم تو نہیں بیٹھے نا تو یہ یہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی زندہ رکھیں سیکولئرزم کو ہم ان سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب بس کریے آپ نہیں زندہ رکھیں سیکولئرزم کو آپ خالی ٹی وی سٹوڈیو میں بیٹھ کر گیان دیتے ہیں زمین پر آپ نہیں جاتے آپ ان کا صرف ایک آٹیکل لکھ دو اخبار میں ٹی وی پر جا کر گیان دے دو اور اوے سی کو گالی دے دو دو گالی آپ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے نہیں میں سب کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں سب میں ان تمام لوگوں میں ان تمام لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایم آئیم پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے میں ان سب کو جواب دے رہا ہوں سر باوجر سماج پارٹی اور اپنی کچھوہ کے ساتھ سنیاں سناو لڑے دلیت ووٹ اور کچھوہ ووٹ یا سشڑا بر کا ووٹ اس نے آپ کی جیٹ میں کتنا اہم رول ادا کیا سنوئے سنوئے پہلے نمبر ون کے سوال آپ کے سوال میں تو شکریہ ادا کیا نا میں تو جناب کچھوہ صاحب کا بہن مایواتی کا جناب راجبر صاحب کا دیو اندر ایادہ صاحب کا شکریہ ادا کیا بیہار کی جنتہ کے ساتھ میں تو شکریہ ادا کیا ان کو ہم تو سب ساتھ مل کے لڑے یقینا ان کو بھی کریجٹ جاتا ہے لیکن آپ کا ووٹ ادھر ٹرانسفر نہیں ہوا بہوجر سماج پارٹی سے بیٹی سیٹ پہ رہی اور دیکھئے دیکھئے الیکشن ہے الیکشن ہے ہم تو اپنی طرف سے پوری محنت کیے جو استجوع کیے بلکہ بہوجر سماج پارٹی کے کئی ایسے کینڈیڈیٹس تھے جو ہم کو کہہ رہے تھے کہ سر آپ اور مخامت پر آئیے ہم نہیں جا سکے کیونکہ وہ شیڈیول اتنا ٹائٹ تھا مگر ہم تو کوشش کیے اخلاص کے ساتھ کوشش کیے پوری نیک نیتی کے ساتھ ہم کوشش کیے ہاں بلکل دو ہزار باویس میں اتر پردیش میں امائیم دوبارہ چناؤ لڑے گی سنیے 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 دوبارہ چناؤ لڑے گی پہلے جو کمزوریاں تھی ہم نے تھوڑا اس کو دور کیا ہے بڑی طاقت کے ساتھ لڑے گی کس کے ساتھ جائیں گے نہیں جائیں گے وہ وقت ہی بتائے گا مر ہم تو لڑیں گے بنگال سر بنگال ہاں بنگال کیوں 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 ارہ بھر ہر جگہ لڑنا چاہیے ایک پولیٹیکل پارٹی ہم کے انجیو ہے کہ سمینار کرا کے پیپر پریزنٹ کر دیں پولیٹیکل پارٹی ہے لڑیں گے کیوں نہیں لڑیں گے لڑنا چاہیے بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے اور بھارت کی جمہوریت میں جو سیکشن کی آواز نہیں ہے اس آواز کو پہنچانا ضروری ہے تو اس میں کیا بری بات ہے لڑنا چاہیے جیتیں گے ہاریں گے تو جو انتہائے کرے گا اللہ بتائے گا لڑنا تو ضروری ہے نا دیکھیں 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 صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمارا پہلا الائنس ہوا دیوندر یادف صاحب کی پارٹی سے سماجوائی جنت عدل سے اس سے پہلے کشوہا صاحب بی ایس پی سے الائنس کر چکے تھے راجبر صاحب کے ساتھ ہم لوگ بعد میں گئے تو یہ بیہار کے الیکشن کی حد تک ہوا ہے یو پی میں کیا ہوگا میں ابھی کسا بتاؤں گا آپ کو میں بھی کسا بتاؤں گا آپ کو سر تلنگانہ میں کیارس پٹی بری طرح ہاری ہے کہیں خطرے تھی بہنٹی نہیں سرانے ملے گا بری طرح کانا ہاری کانا بری طرح ہزار اوٹ سے ہارے گیاراس اوٹ سے ہارے ریز ریز ریزر تھن تھا وہ کوئی بات نہیں بہت لوگاں دستک دیتے دستک دینا رہے دستک دیتے دستک دینے سے کیا ہوتا جب گھنگرج ہوں گی تو دستک بج جاتی نا اس میں دستک دیتے بہت سے لوگاں دستک دے رہے پچاس سال سے دستک دے رہے کیا ہوتا اس سے دینا چاہیے کوئی بات نہیں میں او ایسی بیہار میں چلے گئے آپ کو کیا معلوم میں کیا کرنے کرا تو یہ جو ہے نا یہ بس تلوے چاٹنے کی جو پالیسی ہے وہ مت کرو پلیس سوال کرو بول تو میں میرا مطالق بھی نہیں اس سے میرے کو معلوم تک بھی نہیں آپ نیوز چلا دیئے کیا بولتو نہیں گورنمنٹ کے پاس کیسی آر کے پاس اور نمبر بڑھ جانا ایسا نمبر بڑھانا ہے تو کرو ہم آپ میں ہمارا ایک خندہ مرانا آپ کو مضبوط خندہ ہے کمزور خندے پہ تو کھڑے تو گریاتے آپ نو پرابلم ہم آرے بنگال کو آرے بنگال کو آرے برابر آئیں گے بنگال کو مرشیدہ بات بھی جائیں گے مالدہ بھی جائیں گے دیناچپور جائیں گے سب جگہ جائیں گے عدی رنجن چوہدری کیا ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہوئے مسلمانوں کا عدی رنجن چوہدری کو بتانا چاہیے کہ اپنی کانسٹنسی میں مسلمان اتنے برے حال میں کیوں ہیں عدی رنجن چوہدری کو بتانا چاہیے کہ انہیں مسلمانوں کے لئے کیا کیا عدی رنجن چوہدری تم جانو جان لو اس بات کو کہ اوٹ ہمارا راشت تمہارا نہیں چلنے والا ہے بھی ہرے ہرے آپ ہرے کل تک جب پورے ایگزٹ پولز آرے ہو تو مٹھے آکھا رہے تھے آپ پھول باٹ رہے تھے آسمان پہ اڑ رہے تھے پٹاکے پھول رہے تھے وہ آگے 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 ارے ستر سیٹ دیئے نا